موسکر 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 اجید دروازے کے پیچھے شٹر کے نیچے چلتا ہے شراب کی بکری کا کھلا کھیر اندھیری رات میں نوٹ چھاپتے ہیں دکاندار پرسٹ انڈیا کے انڈرکور ریپورٹر پنک سٹھی کے ایمان اور اکبال کے ریالٹی ٹیسٹ پر نکلے تو پتا چلا کہ آپ کاری نیم تو کھلے بازار میں کھڑے ہیں بس نیلامی والا چاہیے پرسٹ انڈیا کے خوفیہ کیمرے میں قید ہوا ہے آٹھ کے تھاٹھ کا گورک دھندہ رسوک اور سانٹھ گانٹ کی چھایاں میں پنپ رہا ہے ایسا پودھا جس کے چھتر چھایاں میں پک رہی ہے شراب نہ کسی کا ڈر نہ کسی کا خوف چوبیس گھنٹے ملے گی آپ کو شراب اور کانگرس سے اس چرچہ میں ہمارے ساتھ ارچنا شرمہ جی بھی شامل ہو چکی ہیں بڑا سوال ہے کہ آخر کس طرح سے رازدھانی جیپور جہاں سے قانون کا اقبال بلند ہوتا ہے وہیں پر دیر رات آٹھ بجے جب پوری رازدھانی میں شراب کی دکانے بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد شراب کی بکری پروان پر چڑھنے لگتی ہے عوید کاروبار ہوتا ہے پنکر جی آپ سے شروعات کریں گے سب سے پہلے آپ سے سوال یہ جو تصویر آپ نے دیکھی کہ رات آٹھ بجے بعد کس طرح سے شراب بکتی ہے کہاں کہاں بکتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلا سوال یہ کہ قانون اگر ہے تو پھر کہاں کام کرتا ہے دیکھیں کانون اپنی جگہ کام کرتا ہے لیکن جو بھی جہاں بھی ڈیفرینسز ہوتے ہیں جو آٹھ بجے بند ہوتی ہے تو خاص کر کے جہاں پر جو دو نمبر کی دارو ہوتی ہے وہ ایکشلی یہ اس پہ باد بکنے کے لیے کیونکہ وہ شاپ جو ہوتی ہیں جو ریگولائی شاپس ہیں جو وہ ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو مافیاز لوگ ہیں اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس دندے کو کرتے ہیں اور کافی حد تک جو ہے اس پہ جو ہے کنٹرول کرنے کی جو ہے پرشاشن جو ہے پوری کوشش کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی جا کر کے کیونکہ مارجن ہونے کے کاران اور لوگوں کے جو ہے جس طریقے کا بھی ایٹموسفیر ہے میٹرو سٹیز ہے مارجن کس طرح ہے جو اویے داروں میں ہیں اور جو ریگولائیز اس میں ہیں اس میں شاید ریٹ کا کافی انتر ہوتا ہے تو اس کاران سے بھی شاید یہ پرک ہوتا ہے ارچنہ جی کیا اتنا ترک کافی ہے پنکت جی کی طرف سے جو ملا آپ نے لگام کسی آٹھ بجے تک شراب کی دکانوں کو بند کرنے کی بات کہی لیکن یہاں تو آٹھ بجے بعد بھی کاروبار چلتا ہے ملکل جیسے آپ نے ویجیوز دکھا ہے اور اس سے پور بھی آپ نے دیکھا کہ جب لوگ سے بچناوں کا آگاز ہوا تھا اس میں جنتا اپنے آپ آندولن رت ہوئی آکروش تھا کیونکہ کمپوزٹ کرنے کے نام پر شہر میں بہت سی دکانیں کھول دی گئی ایک ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پر اور کچھ جگہ تو دھرنے پر میں سو ایم بھی بیٹھی اور مہیلائیں نیرنتر بیٹھی رہی وہاں پر کیونکہ آٹھ بجے بعد دکان بند ہوتی ہے تو آٹھ بجے تک بیٹھتی تھی لیکن آپ نے جو باستوکتہ دکھائی کہ آٹھ بجے بعد تو جو بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے اس کے انہوں نے بتا ہے مارجن کے کارن پروفٹ کمانے کرنے لیکن یہ اوچھت تھی ٹھیک نیک ستہ داری پارٹی کے لئے اس کے لئے آپ شکے کہ وہ اس چیز کو قانونی طور پر لاغو کروائے کہ اس طرح کا کام کرنے والے لوگ گرفت میں آئے پولیس کے اور اس بابت ہم نے ایک سجاہ بھی مکہ منتری جی کو بھیجوایا تھا ہماری طرف سے کہ بھئی آپ ایسا کرئے ایک وائن زون بنا دیجئے اور وہاں پر ان کو دکانیں لوٹ کر دیجئے تاکہ اس طرح کے جو یہ سماج کنٹک ہے پی کر کے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مہن بیٹیوں کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور مہیلاؤں کو اور وشیشکل بچوں کا اپتی ہے اور دوسری بارد ان کو تھانوں کے پاس کھلوا دیجئے لیکن بازتوکتہ یہ ہے ابھی ہمارے پولیس پرشاشن کی طرف سے بھی ہیں سار یہ بھی ماننے گے اس چیز کو کہ کئی بار یہ جو دھندے ہوتے ہیں کانون کے سندرکشن میں ہی پلتے ہیں تب ہی ایسی ستیتی اتپن ہوتی ہے تو ان کی شکایتیں نیرنتر ہوتی ہیں اور ہم یہ کہہ کر کہ اپنا پیچھا نہیں چھوڑا سکتے کہ اب ان کو فائدہ ہو رہا ہے اسے رات کو بیچی جارہے بات سکتا یہ ہے کہ ایک ڈیموکراتک سسٹم میں جو گورننس ہوتا ہے اس کا پارٹ ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر انکش لگائے اور یہ تو ایک کہنا چاہیے کہ اتنا بڑا بشاپ ہے سماج کے لئے کہ اس کو جتنا زیادہ نینترت کیا جائے گا اتنا ہی سماج کے لئے اتنا ہی بہتر ہوگا شالینی جی میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں یہ جو تصویر سامنے آتی ہے اس کے بعد خاص طور پر کہا جائے ساماجک تانیبانے پر کتنا اثر پڑتا ہے اور کتنا اثر پڑتا ہے مہیلاؤں پر دیکھیں جہاں تک شوشل سٹرکچر ہے اس پہ جو ینگ جنریشن ہے آج کی اس پہ تو پورا پورا اثر پڑتا ہے اس ٹائپ کے ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں illegal ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور ینگ جنریشن پہ یہ امپریشن جاتا ہے کہ کانون کا کوئی خوف نہیں ہے جو law ہے وہ کیول کتاب میں رہ گیا ہے اور کھلے عام جو چاہے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بڑا ایک konflikt کا situation آ جاتی ہے اس میں ہم اس سارے ایشو کو politicize نہ کرتے ہوئے کیونکہ یہ آپ دیکھیں جو یہ گورک دھندے ہو رہے ہیں آٹھ بجے کے بعد ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سڈنلی کوئی بھی گورنمنٹ آگئی اور سڈنلی یہ چیز سٹارٹ ہو گئے یہ چیزیں جو لوگ اتنے کھلے عام کرتے ہیں یہ کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور کئی سالوں سے یہ اس لئے کرتے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک سسٹم کو manage کر رہے ہیں ایک بہت طریقے اور organized طریقے سے پورا سسٹم manage ہو رہا ہے چاہے اس میں governance آ جائے چاہے اس میں ہمارے youth آ جائیں چاہے اس میں young بچے آ جائیں چاہے اس میں مہلائیں بھی کچھ حد تک ہیں سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے دیکھیں سب سے بڑا ذمہ دار اس میں ہم لوگ سویم ہے ہم لوگ سماج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری governance ہے that should be very very strong and governance کو strong کرنے کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی options ہیں سوی اب آپ کی طرف آ جاتی ہے governance کی بات ہے بات ہے قانون بیوستہ کی آپ نے اتنے لمبے سمئے پولیس محکمہ کو سیوائیں دی جو تصویر آپ نے رازدھانی میں کام کیا جو تصویر آج ہم نے دیکھی لگتا نہیں کہ آپ کی آنکھوں سے چھپی تھی یا پھر ایسا مانا جائے کہ یہ چھپا نہیں تھا سب پتا تھا لیکن کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جی جالہ صاحب کیا کہیں گے دیکھئے اوے سوا اوے سراب کی بکری کو روکنے کے لیے کانون بنے ہوئے ہیں نیم بنے ہوئے ہیں اس کی پالنا کرانے کے لیے ایجنسی بھی ہے پولیس بھی ہے آپ کا ریو بھاگ بھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کانون میں کئی ساری کمیاں بھی ہے کہ کئی بچاؤ کے بھی ہے لیکن پرنتو اس کے جو موٹے تین کارن ہیں نمبر ون تو میں کہوں گا کہ بھلے ہم سنسادوں کی کمی جو ایجنسی اس کو روکنے کے لیے جمعیدار ہے اس کے پاس میں بھل پورے نہیں ہے پریابت بھل نہیں ہے پریابت سادر نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اچھا سکتی کی کمی اور تیسری ملی بھگت یہ تین کارن ہے اور سکتی سے روکنے کے لیے آپ کو اچھا سکتی بیچ میں روکنے کے لیے معافی چاہو گا کیا اس کرم کو نہیں بتلا جا سکتا پہلی جو ملی جولی کی بات آپ نے کہی کہ مل جول کر کام کر لیتے ہیں دوسری اچھا شکتی کی بات ہے اور تیسرا کہیں جا کر نمبر آتا ہے سنسادوں کا نہیں دیکھئے آپ پورے سسٹم کو بلیم نہیں کر سکتے سسٹم میں سارے خراب نہیں ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں ملی بھگت ہوتی ہے ان کی لیکن جو کرنا چاہتے ہیں دیکھئے جو ایجنسیز ہے اس کے پاس میں بہت سارے کام ہیں جیسے پولیس کا لے لیجیے پولیس کے پاس اپراد روکنے کے لیے اپراد ایک ہی نہیں ہے کہ سراپی کر کے جو ساروجینکستان پر گھومتے ہیں اور اپدرو مچاتے ہیں ان کے ویروت کاروائی کی جائے اوے سراپ کے ویروت کاروائی کی جائے اور بھی اپراد روکنے کا جمعہ ان کے پاس میں ہے لیکن اب آپ دیکھئے میں ایس پی ٹراپک رہا ہوں آپ دیکھئے سام کو ہم ایک سو پیچھے سی کے کاروائی کرتے ہیں تو بریت اینلائیزز کی کمی ہے آپ دیکھئے انٹرسیپٹرز کی کمی ہے اور یاتا یاد پولیس ہی کاروائی کرتی ہے وہ بھی کچھ چنے اس تھانوں پر اور وہ بھی نیرندر نہیں ہو پاتی سب تھانوں میں اس طرح کے انٹرسیپٹرز اور بریت اینلائیز پرتیاب پریافت ماتے ہیں لیکن آپ کا ری پولیس کی طرف آتا ہوں وہاں کس طرح کے سنسادنوں کی کمی ہے کیا اگر سنسادنوں کی کمی ہے پولیس سے مدد مانگی جائے تو مل نہیں سکتی نہیں دیکھئے آپ کا یہ بھاگ میں بھی میں ایڈیسول کمیسٹر رہا ہوں اور وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہی استطیق وہاں بھی ہے اور ان کے جو انفورسمنٹ کے یہ پریونسن سے زیادہ انفورسمنٹ کے جو کام ہے ریونیو کلیکشن کے جو کام ہے وہ زیادہ ہے اور جو پریونٹیو فورس ہے وہ کم ہے وہ اتنی کم ہے کہ جلہ اس طرح تک ہی وہ سمت رہ گئی ہے جی پورے گرامین شہطر میں وہ نہیں پھیل پاتی نہیں لگائی جا سکتی تو سادنوں کی کمی تو وہاں پولیس سے بھی جہدہ کم ہے چلی سادنوں کی کمی کیوں ہے اور کیسے اس سے پار پائی جا سکتی ہے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد لوٹیں گے تو بات کریں گے کہ آخر کس طرح سے رازدھانی کی صورت بدحال ہوتی جا رہی ہے کارن ہے پینک سٹی ڈرنک سٹی کے طور پر پہ پہچان پاتی جا رہی ہے رات آٹھ بجے بعد شراب کا کاروبار کھل کر ہوتا ہے کھلے آم ہوتا ہے بریک کا وقت ہے کچھ ہی پلوم لٹ کھل کانون ویوستہ بگڑتی ہے اور رات کو آٹھ بجے سے پہلے اگر دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو جن کو شراب پینے کے شوکنگ لوگ ہیں وہ اپنا شراب لے کے اور گھر پہ جا کے ویوستہ جگہ پہ جا کے بیٹھ کے اور آٹھ بجے کے بعد جو پینے والے ہیں وہ بار میں جا کے اس سے کانون ویوستہ صحیح رہتی ہے آج کل سراب پی کے بہت ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور کسی کے کیا ہو رہا ہے جیدہ تر یہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں سراب پی یہ ہے شملاہوٹا یہ جانا جاتا ہے رام سنگھ کے ٹھیکے کے نام سے بھی ہمارا خوفیہ کیمرہ پہنچا شملاہوٹل کیمرے میں کیج بل سچائی کو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے ہوتل کے اندر چل رہا ہے شراب کا اڈا شملاہوٹل کو بار کا لائسنس ملا ہوا ہے لیکن وہ بھی چوبیس گھنٹے کا نہیں صرف رات گیارہ بجے تا پوری سچائی جاننے سے پہلے ذرا آپ کاری ویبھاگ کی ایک اور نیم پر نظر ڈالتے ہیں بار میں بیٹھ کر شراب پی جا سکتی ہے شراب لے کر جا نہیں سکتے اور بگ فائٹ میں آج ہمارا سوال تھا کہ رات آٹھ بجے بعد شراب کی بکری کیا آپ رادوں کو گڑاوہ دے رہی ہے آپ اس پر اپنی رائے بتا سکتے ہیں ماری ویب سائٹ کے ذریعے اس کے ساتھ ساتھ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس مسئلے پر آپ کیا سوچتے ہیں پنکت جی سنسادنوں کی کمی کا حوالہ تو دیا گیا تھا ویجیندر جی کی طرف سے کہ جو نفری ہے اس میں کمی ہوتی ہے سنسادن پورے سے نہیں مل پاتے لیکن کیا سرکار کا دائیتو نہیں ہوتا نیم بنا دی جاتے ہیں آٹھ بجے بعد اگر سرکار کا نیم ہے شراب نہ بکے تو کیا اس کو لے کر مانیٹرنگ کو لے کر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی سرکار کی اور سے کچھ نیم قائدے سخت کیے جائیں اشوانی کی دیکھیں ذمہ داری بلکل بنتی ہے گورننس کی جو بات ہے گورننس پورے ہونے چاہیے لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ مددہ آج جو مددہ تھا یہ راجنیتی کرنے کا مددہ نہ ہو کر کے بلکہ یہ تھا کہ کس طریقے سے کنٹرول ہے سماج کے لیے ابھی شاپ ہے ابھی اشنا جی نے کہا کہ وائن جون بنا دی جانے چاہیے ابھی چند دن ہوئے ان کے سرکار گئے ہوئے پانچ سال کی میرے کیال میں پانچ سال کا ایک بہت بڑا پیریڈ ان کے پاس تھا شاید یہ جو انہوں نے ابھی سجھاؤ دیئے ان سجھاؤ کا کچھ بھی implement کرتے تو جو ہے کافی ٹھیک ہوتا دوسرا آپ دیکھیں کہ پچھلی سرکار نے پالیسیز کے اندر آپ کا یہ پالیسی کے اندر ایسا کیا پریورتن کیا جس سے اس کی بکری پر روک لگے آپ دیکھیں کہ اس کی گروت وائز گروت دیکھیں گے تو جس طریقے کی گروت اس میں ریونیو میں ہوئی تو یہ کھالی اس چیز سے نہیں کہ میں نے اس کا سمیہ ہم نے آٹھ بجے تک کر دیا اس کے بعد شراب پہ باہر بکنے پہ روک لگ گئی تو یہ جو چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں دیکھیں اس میں سبھی لوگوں کو بیٹھ کر کے ایک چیز بنانے پڑے گی کہ کہیں نہ کہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ سماج کے لیے ابھی شاپ ہیں جس طریقے کی لائن آرڈر بگڑ رہے ہیں ان میں سب لوگوں کا سہوک چاہیے خاص کر کے جو ابھی شاہلین جی نے کہا کہ ہم سویم جو ہیں اس چیز کے لیے بڑی چیز ہیں کہ کہیں بھی ہمارے آس پاس یا ایسا کوئی کام ہوتا ہے یا چیز ہوتی ہیں تو جس طریقے کے باہر ہے کہ کوئی بھی دیش میں ان کا کوئی باہر اپرات کرتا ہے کوئی کچھا بھی فیکتا ہے تو وہ امیزیٹلی جو ہے پولیس کو ہیلپ کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں لیکن اس میں 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 آپ کو بتانا چاہوں کہ دو جو چیزیں ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ اس کی جو شاپس ہیں یہ ان کے جو یہ ہیں تو یہ جو خالی ہم ایکسٹینٹ کر دیتے ہیں دیکھیں پہلے جو پوزشن تھی کہ پہلے آپکاری کا جہلہ ساب کو دہا دہان ہے کہ وہاں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں یہ جو ہے بزنس تھا جو کچھ لوگ چلاتے تھے اور اس میں یہ حالت تھی کہ نیکیول ریونیو کا نقصان بلکہ اتنے بڑے مافیاز ہو جاتے تھے کہ وہ آپکاری کے ساتھ ساتھ دالو کے ساتھ ساتھ جو ہیں ادھر جو کرمینل کیسے تھے ان کے اندر بڑے مافیاز ہو جاتے تھے اس پر جو سورت ابھی دیکھی ہم نے شیملا ہوتل کا ذکر کرتے ہیں اس پر کیسے کابو پائے جائے نہیں دیکھیں ان کے باقیدہ لاؤز بنے ہو ہیں نہ کہ اول آپکاری کے لاؤز بنے ہو ہیں بلکہ منسپلل کارپریشنز کے لاؤز بھی بنے ہو ہیں ان کے دوسرے لاؤز بھی بنے ہو ہیں ان کے لاؤز کے اندر ان مدھوں کا راجنیتی کرن نہیں ہونا چا راجنیتی کرن سوہم نے کر دیا اپنے وقتوے سے جو آپکاری نیتی پچھلی بار تھی وہ سنتولیت آپکاری نیتی تھی انہوں نے شاشن میں آتے کمپوزٹ کرنے کے نام پہ دکانیں بڑھائی اور دوسرا کیا کیا کہ پہلے 50% بھی یدی وہاں کے جو رہواسی ہیں وہ اس کے اگینسٹ ووٹ کرتے وہ دکان وہاں سے ہٹے گی انہوں نے 51% اس کو کر دیا چھابڑا جی انشن پہ بیٹھے تو آج سمیدن شیلتہ اتنی کہ کتنے دنوں تک وہ انشن پہ رہے لیکن سرکار کا نمائندہ کوئی گیا نہیں ایک بار جب پریشر بنا میڈیا کے مادیم سے تو ایک بار ان کے منتری گئے لیکن کوئی آشواسن دے کر کے نہیں آئے جب ہم ان سے ملے تو رہا نے کہا ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا کوئی آشواسن دینے کی بات تو چھوڑو کوئی یہ کہنا ہی نہیں چاہتا کہ آپ کاری نیتی میں پریبرتن ہوگا آپ بھی شراب کی دکانوں کو بند کرانے کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھی تھی لہاتار تین چار دن آپ پہنچی جو چھابڑا جی ہیں وہ پون شراب بندی کی مانگ کر رہے تھے لیکن ہم تو آٹھ بجی کی بات کر رہے میری بات سنی آپ پون شراب بندی کی بات کریں یا نہ کریں لیکن باستوکتہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ایک انکوش میں رکھیں جو نیتی ہے اس کی پالنا ہو جو دکانے وہ سمیہ پر کھلے سمیہ پر بند ہو جائے اور اس طرح کا جو آپ نے دکھا ہے شملا ہوتر کا استطیق دکھائے وہ نہ کہیں گھٹے تو اس کے لئے سارے گھٹکوں کو مل کر کے کام کرنا پڑے گا پولیس پرشاشن بھی کرے آپ کاری بھی بھاگ بھی کرے اور سویم ناغریب بھی اپنا دائتو نبائے لیکن جب جب ہم راجنیتی کرن کرتے ہیں اور دوسروں پر انہوں نے کہا آپ نے سجیشن اپنی گورنمنٹ میں کیوں نہیں دیئے آپ کو شاید جان کریں ہم نے تو اپنی گورنمنٹ میں بھی سجیشن دیئے اور بلکل انہوں نے ایک نیتی بھی بنائی تھی اور ہمارے درباگی راکے ہم چناہوار گئے انیتہ اس نیتی کو ہم اپنے بھی کرتے ہیں اور چھابڑا جی اس سے سنتوش بھی تھے لیکن کمی یہ ہے کہ اب میں نے شروعاتی سے کمپوزٹ کرنے کے نام پر آپ نے گلی گلی میں دکانیں کھول دی اور آپ نے کہا کہ ہم نے ایک ہی ویکتی کے ہاتھ میں رہتا تھا آج تو اتنی درباگی پونٹ ستی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہیلہیں ٹھکے دار کے روپ میں شرابوں کی دکانوں کا آونٹن کروا کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس ستی بہت ہی ویڈم منہ والی ہے اور سماج میں اس ستی سے کابو پانے کے لئے آوشکتا ہے کہ ہم اس کو راجنیتی مددہ نہیں بنائیں دو چیز ہیں سماج میں ایک مہیلہ کا شوشن اور ایک شراب کے بارے میں یہ جب راجنیتی کرن کا شکار ہوتے ہیں تو اب اس کی دردشہ یہ ہوتی کہ سماج میں اس کا کوئی میسیج نہیں جاتا اور یہ یوں کیوں یہ اتحاوت چلتی رہتی اب اس سے بہلے ایک ٹاک شو میں ہم لوگ گئے تھے وہاں مہیلہ شوشن پہ بات ہو رہی تھی وہاں بھی یہ استطیق ہوئی بارٹی جندہ بارٹی کی جو نیتہ تھی وہ راجنیتی کرن پہ اترائی اور وہ اپنے آپ اس کو اپنے پڑھ لینے لگی وہ بار بار کہہ رہی تھی وہ سندرہ جی سمویدن شیل ہے وہ سندرہ جی اس سے ملنے گئی پہ شاشن کا اقبال کہا ہے مجھے بتائیے پچیس پرسن راجدھانی میں مہیلہوں کے شوشن کی استطیق کا گراف بڑھتا ہے اور پوری راجدھانی میں ان کے سوہم کے نروازشن شیطر میں تو اس سطیقیں بہت بکٹ ہیں ان کا راجنیتی کرن نہیں ہونا چاہے سمادھان کے اور جانے کے لیے پنکر جی آپ اس کا جواب دے پھر میں شالنیتی کرن نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دھرنے پہ بیٹھیں دھرنے پہ جب بیٹھیں تو دیکھیں جس پارٹی کا شاشن ہے جہاں وہاں ایمپلیمنشن چاہیے ہوتا ہے کہ وہاں ایمپلیمنشن ہو آپ دیکھیں انہوں نے ارچنا جی ستہ سے کہی آپ تو کارکسی ہے نہیں کر رہے ہیں نا جو ٹائم ہوا جو جس جس کا وقت ہوا دیکھیں جو ابھی آئیں گے کہ آپ چاہیں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کسی بھی آدمی کے پاس میں سنگل پاور ہوں گی تو اس کا کتنا بڑا جو ہے اس کا پاور کا دروپی ہوگا یہ سب جانتے ہیں دوسری چیز جو کہا کہ ابھی جو ٹاپک ہے ارچنا جی نے ٹاپک کو بلکل چینج کر دیا نہیں چینج کی کہ ہم نے دو باس سکتے ہیں میں بتھروں میں بتھروں میں آپ کی بات سے بلکل کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتھر رہا ہوں بات اس چیز کی تھی کہ ٹاپک اس چیز کا ہے کہ جہاں سے آج آٹھ بجنے کے بعد جیسے ہی آٹھ بجتے ہیں اس کے بعد میں جو باہر جو دو نمبر کی شراب بکتی ہے اندھیرہ گود دیکھ کر کے شراب بکتی ہے اس چیز کا ٹاپک ہے تو اس چیز کا ٹاپک ہے اس میں جو ہے جو نوربل شاپس ہیں جو نوربل چیز ہیں اس میں آپ کے پاس میں جب گورننس ہوں گی جو رولز ہوں گے ان کے تحت آپ کام کریں گے تو پرابلم نہیں اس کو یوں لے کہ پانچ سال ارچنا جی رہ گئی کیا کیا اس بارے کیا ارچنا جی جواب دے پائیں گے کہ آٹھ بجے بعد شراب اگر بکتی ہے تو اس کو لے کر گہلوت سرکار میں کیا ہوا اور اب جب وسندرہ راجے سرکار ہے تو پچھلے چھے مہینے کے دوران تین کیبرنیٹ میں اٹھک ہو چکی ہے کل چوتھی ہونے والی کیا کسی ایجنڈے میں ایسا مدہ تھا دیکھیں اشرنی جی مدہ اگر صرف یہی ہے کہ رات میں جو شراب بکری ہو اس پر کیسے انکش لگائے جائے تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پورورتی شاشن نے پوری طرح کابو میں تھا ہم نے بھی ایک دو ایسے اپیسوٹ جائے تھے کہ ٹھیلا جو ہے سبزی والا اور نیچے سے شراب کی بوتل بیچ جائے لیکن جب جب سنگیان میں آیا تو ہم نے اس پرکرن پر کاروائی کرنے کی مانگ کی سویم شاشن میں ہو کر کے لیکن اس بات کو سیکار کریے کہ جب ہم پورورتی شاشن میں تھے یعنی پچھلی سرکار جب ہماری تھی تو مندروں کے پاس سے شکشن سنستاؤں کے پاس سے نیتی بنا کر کے شراب کی دکانوں کو بند کیا ہزار دکانیں ہم نے بند کی اور ہم نے آٹھ بجے بند کرنے کی نیتی کو لاغو بھی کروائے تو یہ ایسا قدم تھا جس سے کہ جنتہ کو رہت ملی اور اس پورے ٹینیور میں کہیں بھی شراب کو لے کر کے دھڑنے پردشن نہیں ہوئے اور یہ دھڑنے پردشن جو شراب کے دکانوں کو لے کر کے ہوتے ہیں اس کو کوئی پریرت نہیں کرتا ہے سوہم جنتہ جو ترست ہوتی وہ آگے بڑھ کر کے اس کے لے کرتی ہے تو اس چیز کو سویکار کرنا چاہے کہ ہم جب شاشن میں ہو چھ مہینے کا ٹائم بہت کم نہیں ہوتا لیکن آپ کے سامنے تو چناؤ کے دوران ہی پرکرن آئے تب بھی آپ لوگ اس کے پرتی بلکل آسمویدن شیل ہیں تو اسی لئے یہ پرکرن ہے کہ جگہ جگہ یہ جو ہے نو بجے بعد دس بجے بعد یہ سب بکری کھولے آؤں شہلینی جی آپ کو نہیں لگتا کہ اس کاران اپراد بھی بڑھتا ہے بلکل جی اپراد تو دیکھیں سدھیوں سے ہوتے آئیں فرق اتنا ہے 8 بجے بعد شراب بکری کہیں نہ کہیں ازافہ کا ذمہ دار ہے کیونکہ گہلوت سرکار میں 8 بجے بعد ٹھیکے اسی لئے بند ہوتے ہیں دیکھیں فیکچولی میں اس پہ بلکل کمنٹ نہیں کر سکتی بکوز آئم ناٹ آوار آب دی فیکٹ بٹ جیسا ہم بریک میں جھالا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے جس ہوتیل میں گئے ہیں اس کے لئے میں سب سے پہلے ان بچوں کو مطلب ساباشی دینا چاہتی ہوں یہ بتا رہے تھے مجھے جھالا صاحب کی یہ ہوتیل جب وہ سٹوڈنٹ تھے تب کے ٹائم کا ہے یعنی کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے تھڑی ہیں یا ہیں ان لوگوں پہ کاروائی کر کے اگر ہم یہ میسیج دیں کہ ہاں شراب بندی ہو رہی ہے جبکہ یہ جو پرانے ہوتیلز ہیں جو بیس بیس سال سے ایک ارگنائز طریقے سے چلتے آ رہے ہیں چاہے اس میں بی جے پی آئے چاہے کانگریس آئے these people know how to manipulate the politicians کن کو کہاں پر ہمیں سبتہ کو کس طریقے سے investigating agencies کو بھی manipulate کرنا ہے اور یہ سب اگر ہم چاہتے ہیں کہ law implement ہو تو اس کے لئے ایک بہت strong will executing agencies سے investigating agencies سے اور government کی سائیڈ سے چاہے وہ کوئی بھی ہو آنی چاہیے اور جو لوگ ہیں ان کو awareness لانی پڑے گی کیونکہ ہم گھر میں جیسے بچے کو سکھاتے ہیں کہ شراب پینا بری بات ہے پر آج کل سب جانتے ہیں آج کا youth ہے آٹھ بجے کے بعد بہت میڈل کلاسز ہیں وہ بھی اس چیز سے جوج رہی ہیں کہ ان کا بچہ آٹھ بجے کے بعد گھر نہیں پہنچتا ہے وہ رات کو دس بجے ہی پہنچتا ہے تو جب youth ہی دیکھتا ہے کہ گھر پہ تو ہمارے ماں باپ منہ کرتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھو کھلے عام ہو رہا ہے کھلے عام شراب بکری ہے کھلے عام قانون کا علنگن ہو رہا ہے تو اس میں let us not say کہ parliament ہی ذمہوار ہے politicians ذمہوار ہیں یا پھر investigating agencies ذمہوار ہے اس میں سماج as well as i would say lot of judicial activism is also required جی بالکل کیونکہ آپ دیکھیں ڈلی میں ایسے excise کے جو معاملے ہیں ان کی conviction rate بالکل zero ہے راجستان میں ایسے conviction rates excise کے معاملے میں جہاں پر یہ آپ کے ہتھگڑ جو شراب ہے جو پائی جاتی ہے بہت بہت minimalist ہو رہے ہیں کیونکہ اتنے lacunas ہیں جب یہ ایسی شراب کو seize کرتے ہیں یا پھر seize meemo بناتے ہیں تو ان کے پاس independent witnesses نہیں ہوتے ہیں سٹوریج کی جھگے نہیں ہوتی ہے fsl report کئی بار کافی time لگا دیتی ہے تو یہ سارے دیکھیں آپ اس میں اگر خامیہ ہے میری صحیح ہوگی کویتا ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے کویتا سائی ٹی تیم میں تھی جس نے پورا سٹنگ کیا تھا کویتا اور رہی بات شملہ ہوتل کی تو سب لوگ کہتے کہ وہ ملتی ہے لیکن شملہ ہوتل کے پاس ہم بتا دے چند قدموں کی دوری پہ ہی مانک چوک تھانا ہے اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں دھڑلے سے بار کی آر میں پوری رات شراب ملتی آپ کبھی بھی چلے جائیے جاپور میں سب کو پتا ہے کہ شراب نہیں ملے گی تو شملہ ہوتل میں ملے گی اس کے بات دوسرے علاقوں میں نکلے تو ہم نے جھالانا کا شیطر لیا جھالانا چوکی کہ جس سامنے شراب کا ٹھیک ہے وہاں پر اس طرح مل رہی ہے تو ہم نے لیا ساتھ جگے ہم نے ایریا جاپور کا کور کرنے کی کوشش کری تو ہمیں یہی نظارہ دیکھنے کو ملا پولیس کی ملی بھگت جس کے ہم بات کر رہے تھے اس کے ساتھ رازدھانی میں کس طرح ملا پرشاشن کے سہیوک سے کوئی بھی نمبر دو کا کام نہیں ہو سکتا ہے سراب کا کارو رہا ہے ابھید روپ سے ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ یہی کارن ہے کہ کانون بھگڑ رہی ہے کیوں کہ آٹھ بجے بعد جب سراب کے ٹھیک بند ہو جاتے ہیں تو ابھید روپ روپ دیو روپ